نمسکر دوستو میں بھی کرم ملک سواگت کرتا ہوں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل پر اور آج میں چرچہ کروں گا ہمارے دیس میں چل رہے جی ٹوئنٹی سمیلن کے بارے جی ٹوئنٹی سمیلن کیا ہے کون کون سے دیس اس کے سدششے ہیں بھارت کے لیے اہم کیوں ہے اور ہمارے دیس کو اس سے کیا حاصل ہوگا انہی سبی سوالوں کے جواب آج ہم تلاسیں گے نو اور دست سیتمبر کو دلی میں جی ٹوئنٹی کا سکھر سمیلن ہو رہا ہے اور جیسا کی نام سے ہی سپسٹھ ہے جی ٹوئنٹی یعنی کروپ اک ٹوئنٹی یہ ہے بیس دیشوں کا ایک سموہ ہے سال 1999 میں جب ایشیا میں آرثک سنکٹ آیا تھا تب تمام دیشوں کے ویتمنتریوں اور سینڈرل بینک کے گراؤنرز نے مل کر ایک فورم بنانے کی سوچیں جہاں پر گلوبل ایکونومی اور آرثک مدوں پر چرچہ ہو سکے کچھ سال بعد 2007 میں پوری دنیا پر آرثک مندی کا سایا تھا ایسے میں جی ٹوئنٹی کے لیول کو تھوڑا اوپر اٹھایا گیا اور سبھی دیشوں کے راشترے دھکس اس کے اندر سامل ہو گئے اس طرح 2008 میں جی ٹوئنٹی کا پہلا وارشک سمیلن امریکہ کے واشنگٹن میں ہوا تھا اس کے بعد سے اب تک سترہ سمیلن ہو چکے ہیں اور بھارت میں ہونے والی یہ ہے اٹھارویں بیٹھت ہے جس کے ادھاکستہ بھارت کر رہا ہے ویسے تو اس گروپ کا مین فوکس ارث ویوستہ سے جڑے مدوں پر چرچہ کرنا ہی رہا ہے لیکن ٹائم کے ساتھ اس کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں ٹکاؤ ویکاس، سواستھے، کریشی، ارجہ، پریعورن جلوائیو پریورتن اور بھرشتہ چار ویروز جیسے مدے بھی جڑتے چلے گئے جی ٹوئنٹی کتنا طاقتور گروپ ہے یہی اس میں سامل ہونے والے دیشوں سے پتا چلتا ہے اس میں بھارت کے علاوہ 19 انہیں دیش بھی سامل ہیں جن میں امریکہ، روس، چین، آسٹریلیا، ارجنٹینا، برازل، کینیڈا، پرانس، جرمنی، انڈونیسیا، اٹلی، جپان، ریپبلک آف کوریا، میکسکو، سعودی ارب، دکشن کوریا، ترکیہ، یونائٹیڈ کنگڈم اور یوروپیان یونیور اس کے علاوہ ہر سال میجبان دیش کچھ دیشوں کو بھی انوائٹ کرتا ہے جیسے کہ اب کی بار بھارت نے بانگلہ دیش، میسٹر، موریسس، نیترلین، نائجریا، اومان، سنگاپور، سپین اور یو اے گوام انتریت کیا ہے جی ٹوئنٹی کا طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا چکتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی 85% جیڈی پی، 75% گلوبل ٹریڈ، دنیا کی دو تیہائی آبادی ہے ایسے میں اس سمیلن میں لیا گیا فیصلہ پوری دنیا پر اثر ڈالتا ہے اس میں لیے گئے فیصلوں سے پوری دنیا کی اکانومی نہیں انتریت ہوتی اس بات بھارت کی ایک اور بڑی جیت کے روپ میں سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں افریقی سنگ کو بھی سامل کر لیا گیا ہے اور اس طرح سے جی ٹوئنٹی اب جی ٹوئنٹی ون ہو گیا ہے یعنی کہ 21 دیشوں کو ایک سمہ ہو گیا ہے افریقی سنگ میں 55 دیش سامل ہیں تو جی ٹوئنٹی کام کیسے کرتا ہے دراصل جس بھی دیش کو جی ٹوئنٹی کی اجھاکستہ ملتی ہے وہے اس سال جی ٹوئنٹی کی بیٹھ کے پورے سال آئے اوجید کرواتا ہے وہی دیش بیٹھ کا ایجنڈا پاس کرتا ہے اس کے علاوہ جی ٹوئنٹی دو پیرلل ٹریک پر کام کرتا ہے ایک ہوتا ہے فائنینشل ٹریک جس میں سبھی دیشوں کے ویت منتری اور سینٹرلز بینک کے گارونرز مل کر کام کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے سیرپا ٹریک نام کے حساب سے ہی جیسے سیرپا پہاڑوں کے مشن آسان کرنے کا کاریے کرتا ہے جی ٹوئنٹی کے سیرپا اپنے اپنے راشتریہ دھکشوں کے کاریے کو آسان کرنے کا کام کرتے ہیں یہ سیرپا دیشوں کے بیچ آپسی سہمتی بنانے کا کاریے بھی کرتے ہیں بھارت کی طرف سے اس سیرپا امیتاب کانت رہے جنہوں نے بہت سارے سبھی دیشوں کو اپنے سہمتی بنانے کا پریاز کیا اور اس میں وہ سکھل بھی دے تو جی ٹوئنٹی کے ادھاکستہ کیسے ملتی ہے جبکہ اس کے بیس سے زیادہ سدشیہ ہیں تو جی ٹوئنٹی کے ادھاکستہ فیصلہ ٹروئیکا یعنی کہ ایک تکڑی سے تہہ ہوتا ہے ٹروئیکا کے اندر پچھلے برتمان اور اگلے ادھاکستہ دیش سامل ہوتے ہیں اب کی بار ٹروئیکا میں انڈونیشیا بھارت اور اگلا ادھاکستہ دیش براجل شامل ہیں جو دوہزار پچیس کے ادھاکستہ کا چناہو کرے ہیں جی ٹوئنٹی کی بیٹھک کا فائدہ کیا ہے سب سے ضروری سوال کی اس جی ٹوئنٹی کی بیٹھک سے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے بیس دیشوں کا جھٹنا اور اکتالیس سو کروڑ کے خرص کا فائدہ ہمارے دیش کو اسے کیا ملتا ہے یہ ہے تو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ ہے کتنا مضبوط گروپ ہے لیکن اس سمیلن کے فیصلے کو ماننے کی کوئی کائلونی بات جاتا نہیں ہے یہ ہے آرثی گروپ سے طاقتور دیشوں کا ایک گروپ ہے اس لیے یہاں لیے گئے فیصلوں سے انٹرنیشنل ٹریڈ کافی حد تک پر بھاویت ہوتا ہے بیٹھک کے انت میں جی ٹوئنٹی دیشوں کے سازہ بیان سے عام سہمتی بھی بنای جاتی ہے جس کی جمہداری عام طور پر اجکس دیش کے اوپر ہی ہوتی ہے بھارت نے آخر کار اس سہمتی کے لیے سبی دیشوں کو منا لیا ہے یہ بھارت کی پہلی کٹ نتک جیت ہے اس کے ساتھ ہی اس پرستاؤں میں روسی اکرین یود پر بھی بیان بنا روس کو نراج کیے اور چین کی ویستار نتی کا ویروت بھی شامل کر لیا گیا ہے جو بھارت کی ویدیش نتی کی ایک بہت بڑی جیت ہے اس کے علاوہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ پریوجنا کے توڑ کے روپ میں بھارت پسچمی ایشیا اور یوروپ سمپرک گلی آرہا کی لونچنگ بھی کی گئی جو بھارت کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے اس میں امریکہ بھی سازہ دار کے روپے سامل ہوگا اس کے علاوہ یہ اس سمیلن کو ابھی تک کا اتحاس کا سب سے بڑا سمیلن بھی گتایا جا رہا ہے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ اس سمیلن کے دوران ایک سو بارہ پرینام دستاویج وی ادھاکشی دستاویج تیار کیے گئے ہیں جو پچھلی بار کے سمیلن سے دو گنے سے بھی زیادہ ہیں ان دستاویجوں کو جس سہر میں تیار کیا گیا ہے اسی نام سے جانا جاتا ہے جیسے ٹیکن خادیس رکشا ویپوسنڈ اور چین نئی نیلا مہا ساغر ایکو کے لیے بھی خود ستریہ سی دانتی سے کہا گیا ہے ایک دن میں 39 دیشوں کے راشترے دکشوں کے ساتھ بات چیت ہمارے دیش کے لیے بھی کاش کا راستہ بھی کھولیں گے اور ہماری آردھک نیتی اور بھی دیش نیتی کے لیے بھی بہت ہی فائدہ باز ہے